بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اے جے کشمیری چینل سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکان کے بٹن کو دبا دینا ہے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے آج کا موضوع ہے جی مری آج مری کا تعرف آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مری پچھلی سردیوں کے سیزن میں نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی میڈیا کا بھی موضوع بنا رہا برفانی طوفان سے ہونے والی حلاقتوں کا ایک سبب ہوتل مالکان اور مقامی عبادی کی بے رخی بھی تھی حتیٰ کہ ایک سوشل میڈیا کے سارف نے لکھا ہمیں مری کی سردی نے نہیں مری والوں کی سرد مہری نے مارا اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پر بائیکارٹ مری کی موہم چلتی رہی ہے ایک عمومی تعثر ہے کہ مری کے لوگ بے رحم ہیں کیا واقعی ایسا ہے اور اس خوبصورت سہتی مقام کی تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے کیا مری کی وجہ تصمیعہ حضرت مریم ہے مری کو مری کیوں کہتے ہیں اس بارے میں مختلف روایات مشہور ہیں مسعود الحسن نے اپنی تصنیف مری گائیڈ میں لکھا ہے کہ مری ترکی زبان کا لفظہ جس کے مانی چراغا کے ہیں ترک جب فاتح بن کر ہندوستان میں آئے تو ہزارہ اور مری کی پہاڑیاں ان کی اقامت گاہ بقرار پائیں ترکی لغت کے مطابق مری تو نہیں البتہ لفظ میرہ ترکی میں چراغا یا گھاس کے میدان کو کہتے ہیں ایک اور روایت جسے لطیف کشمیری نے اپنی کتاب خیابان مری مطبوع 1971 میں لکھا ہے کہ مری میں جہاں آج پنڈی پوائنٹ ہے کبھی اس جگہ ایک بزرگ عورت کی مری ہوا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا نام پہلے مری پڑا جو بدلتے مری ہو گیا ایک اور محقق خاج نظیر احمد نے تو اپنی تصنیف جیز آن ارت ان حیون میں یہاں تک قیاس کر دیا کہ وہ بزرگ خاتون جو صدیوں سے یہاں مہوے خواب ہیں وہ حضرت مریم ہے جو حضرت عیسیٰ کی تلاش میں کشمیر جا رہی تھی کہ مری کے مقام پر فوت ہو گئی ہندوں کا عقیدہ ہے کہ پانڈو اپنے ایام جلاوطنی میں جب کشمیر سے واپس آ رہے تھے تو مری میں بھی ٹھہرے تھے اور جس جگہ وہ ٹھہرے تھے وہ جگہ پانڈو کے نام سے مشہور ہو گئی وہ جگہ پانڈو کے نام سے کشمیر پوائنٹ کی پہاڑی پر آج بھی واقع ہے یہاں تقسیم سے پہلے ہندوں کا سالانہ میلہ بھی اکتوبر میں لگتا تھا جس میں دور دراز سے ہندو اور سکھ بڑی تعداد مشریک ہوتے تھے مری میں تقسیم سے پہلے دو گردوارے دو مندر اور چار چرچ بھی ہوا کرتے تھے اس سے بہت پہلے یہ جوگیوں کا مسکن بھی رہا ایٹا کے قریب قدیم زمانے کی تراشیدہ چٹانیں بھی موجود ہیں جن کے بارے میں کیاس کیا جاتا ہے کہ وہ بدمت کے عروج کے دور کی ہیں سانجا قص کے مقام پر ایسی ہی ایک چٹان کو مقامی لوگ رام دیو کی چٹان کہتے ہیں کشمیر کے مہاراجہ نے مری سے کیوں جان خلاصی کروائی مری کی قدیم تاریخ کشمیر سے جڑی ہوئی ہے پھر ایک ہزار سال پہلے جب ترکن نسل گکھڑ سلطان کائی گوھر پوٹوہار میں مقیم ہوا تو اس نے مری کا علاقہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا جس کی اس وقت سرحدیں دریائے سندھ سے دریائے جہلم تک پھیلی ہوئی تھی اس وقت مری میں گھنے جنگلات تھے جن میں خونخار جانوروں کی بہتات تھی اس لیے یہاں عبادی بھی براہ نام تھی مغل اہد میں یہ علاقہ نیم قد مختار رہا سکھ اہد میں سردار ملکہ سنگھ تھے پوریا نے سترمی صدی کے یہاں ملکہ سنگھ کی حکومت رائج ہو گئی لیکن عملی طور پر مری مانسہرہ اور حریپور کے قبائل خود مختار ہی رہے مہراجہ رنجید سنگھ نے راول سنڈی کو اٹھارہ سو بیس میں اپنی عملداری میں لیا تو اس کے جرنیل حری سنگھ نے مری اور منسہرہ کے قبائل پر دس سال میں دو بار لشکر کچھ کی کیونکہ وہ اس کے لیے مشکلات کا باعث بنتے تھے بعد آزا مہراجہ رنجید سنگھ نے یہ علاقہ مزفراباد کے سکھ گورنر گلاب سنگھ کو دے دیا جس نے مقامی قبائل پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیئے کہا جاتا ہے کہ اس نے ہر باغی کے سر کے بدلے اپنے فوجیوں کو ایک روپے انعام کا اعلان کیا جب مہراجہ رنجید سنگھ کا اٹھارہ سو انتالیس میں انتقال ہوا تو مقامی قبائل نے سکھ حکومت کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا جس کو کچلنے کے لئے لاہور سے فوج روانہ کی گئی پنڈی پوائنٹ پر سکھوں کے احد کا ایک کلا ہوا کرتا تھا جو انیس سو اٹھ سٹھ تک موجود رہا بعد میں اسے مسمار کر دیا گیا وہاں پی ٹی وی کا برادکاسٹنگ ٹاور ہے انگریزوں اور سکھوں کے درمین جنگ بندی کا معاہدہ نو مارچ اٹھارہ سو چھالیس پہ لاہور میں ہوا جس کی روح سے انگریزوں کے خلاف جنگ کی پیداش میں کشمیر اور ہزارہ کے علاقے ایک روح کے اعوض گر بھی رکھے گئے مگر سولہ مارچ اٹھارہ سو چھالیس کو انگریزوں اور کشمیر کے مہراجہ سنگھ کے درمین معاہدہ عمرت سر ہوا مہراجہ گلاب سنگھ کے درمین معاہدہ عمرت سر ہوا جس کی روح سے انگریزوں نے دریائے رابی اور سندھ کے درمین کشمیر اور ہزارہ کے علاقے مہراجہ کو پیچھتر لاکھ روپے کے پٹے پر دے دیئے اس فیصلے کے خلاف کشمیر اور ہزارہ کے قبائل نے مضاہمت کی جس کے جواب میں مہراجن انگریزوں کو ہزارہ کا علاقہ دے دیا اور اس کے بدلے جمعوں کا لے لیا انگریزوں نے اٹھارہ سو پچاس میں ہزارہ کے تین سو نو دہات انتظامی سہولت کلی راولپنڈی کے ظلہ میں شامل کر دیئے جن میں مری پھلگران کری مغل چراہاں دیول کوٹلی کرور جسگام کہوٹا، کائرو، برو، کرال وغیرہ شامل تھے تاہم جب انیس سو ایک میں شمال مغربی سرحدی صبح بنایا گیا تو ڈھنڈ، بکوٹ، بوئی، کرال اور لورا کو راولپنڈی زلہ کی بجائے ہزارہ میں شامل کر دیا گیا انگریزوں نے مری انیس سو چالیس روپے میں خریدا ایک مقامی روایت ہے کہ انگریزوں نے مری کا ہلسٹیشن راجگان سے انیس سو چالیس روپے کے عوض خریدا اور جو انگریز یہ خرید نے آیا تھا اسے مقامی راجہ نے اس رقم میں سے دس روپے یہ کیا کر واپس کر دیئے کہ تمہاری بیگم کے کپڑے پورے نہیں سے کپڑے خرید کر دینا وہ انگریز عورت اس وقت سکارٹ پہنے ہوئے تھی مری کا ہلسٹیشن راولپنڈی سے انتالیس میل کے فاصلے پر واقع تھا جسے اس وقت انگریز نے اپنی فوج اور انتظامیوں کے گرامائی کیمپ کے طور پر ترقی دی تھی مری کے علاوہ اس دور میں حمالیہ کے دامن میں واقع شملہ مزوری اور نینی تال کو اسی پر سے منظر میں ترقی دی گئی تھی مری میں سرکاری دفاتر سنی بینک کے علاقے میں اٹھارہ سو ترام ترپن میں بنائے گئے اٹھارہ سو ستامن میں یہاں چرچ بنائے گیا مال روڈ بھی اٹھارہ سو ساٹھ میں بنائے گیا جس پر چہل قدمی کی اجازت شروع میں صرف انگریز خاندانوں کو دی گئی تھی اس زمانے میں مال روڈ کے صرف ایک طرف امارات بنانے کی اجازت دی گئی تاکہ سیاہ قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں اس ضابطے پر اگلے ایک سو تیس سال سختی سے عمل کیا گیا لیکن انیس سو نوے کے بعد ہی سڑک کے دونوں اطراف امارتیں بنانے کی اجازت دی گئی چرچ کے بالمقابل پوسٹ آفر اور انگریزوں کی ضروریات زندگی کے اشیاء کے لئے مارکیٹ بھی بنائے گئی اٹھارہ سو ستامن کی جنگ ازادی جسے انگریز بغاوت کا نام دیتے ہیں اس میں مری اور ہزارہ کے لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور مری میں موجود انگریز فوجوں پر حملے جاری رکھے جو اٹھارہ سو پچھتر تک جاری رہے مری اٹھارہ سو چونسن تک پنجاب کا گرامائی در الحکومت بھی رہا اس کے بعد یہ شملہ منتقل کر دیا گیا جس کی وجہ یہاں پانی کی کمی تھی مقامی لوگ جہڑوں اور چشموں کا پانی استعمال کرتے تھے اس سے اکثر حیزے کی وباپ پھڑ پڑتی تھی جس کی وجہ سے کافی ہلاکتیں ہوئی تھی انگریزوں نے ڈونگا گلی سے آیوبیا تک ساڑھے چار کلومیٹر پائٹ لائن بچھا کر یہاں پانی پہنچایا اٹھارہ سو سٹھ سٹھ میں مری کو میوسپلٹی کا درجہ ملا بیسویں صدی کے حوائل میں انگریزوں نے مری اور اس کے گرد و نوا جن میں کرڈنہ گڑیال اپر اور لوئے ٹوپا نتھیا گلی میں بیربن اور کالا بابا کے مقام پر فوجی تنصیبات قائم کی جس کے بعد مری کو ناردن کمانڈ کے گرمائی مرکز کی حیثیت ملی اس عہد میں مری میں انگریز بچوں کے لئے کئی سکول قائم کیے گئے جن میں لارنس کالج بھی شامل ہے اس دور میں مری میں فوج کی بیرپوس انگریز افسوں کے لئے جو گھر بنا گئے وہ وکٹورین سٹائل کہتے ہیں اس لئے اسے مینی انگلنڈ بھی کہا جائے گئے انگریزوں میں گرمیوں میں مری میں انگریزوں کے علاوہ پنجاب سے آنے والے سیاہوں کی بینڈ بار ہو جاتی تھی اس کے علاوہ جو گھرپی سیاہ سیرین اگر جاتے تھے وہ بھی مری میں ضرور کیام کرتے تھے انگریز دور میں مری تک ریل جے لائن بچھانے کا منصوبہ بھی بنا مگر زیادہ لاغت کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا راول پنڈی کے جیزے کیئر 1894 درج ہے کہ مری ستہ سمندر سے سات ہزار پانچ سو سترہ فٹ کی بلندی پر واقع ہے جس کی عبادی اس وقت سترہ سو اٹھ سٹرہ فٹ پر مشتمل تھی جس میں مئی سے نومبر تک سیاہوں کی وجہ سے خاصا اضافہ ہو جاتا تھا کیونکہ یہ پنجاب میں سب سے کریم پر پہاڑی مقام ہے جو راول پنڈی ستانگوں کے ذریعے پانچ گھنٹے سے لے کر پورے دن کی مسافت پر تھا یہاں گرمی میں دس ہزار کے قریب سیاہ آتے تھے لطیف کشمیری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے انگریز سپاہی بھی مری پیدل ہی آیا کرتے تھے یا بیل گاڑییں استعمال کرتے تھے کچھ لوگ ٹانگوں پر آتے تھے اور راول پنڈی سے ایک پارسی سے دھنجی بھائی کی ٹانگہ سردس چلتی تھی ڈاگ کا ٹھیکہ بھی اسی کے پاس تھا مری کے حالیہ واقعات کے بعد سوشل میڈیا پر مری والوں کو خوب لانتان کی گئی اور لوگوں نے واقعات سنا کر تمام علاقے کی فطرت ظاہر کرنے کی دوشی کی یہ خبریں بھی آئیں کہ ہوتل والوں نے پانچ ہزار روپے والے کمرے کے ساٹھ ہزار روپے لے کر مجبور لوگوں کو لوٹا لیکن دراصل مری اور گلیات کے علاقوں کے اکثر ہوتل مری والوں کے نہیں بلکہ دوسرے علاقوں کے لوگوں کے ہیں اس کا الزام مری والوں کو نہیں دیا جا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں لوگوں سے زیادہ پیسے وصول کرنے کی مثالیں آئیں وہیں یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ جہاں کے لوگوں نے اپنے دروازے پیسے ہوئے مسافروں کے لئے کھول دیئے